ان تصویروں میں ممتہ بنر جی کے سرکشہ گارڈز کو 66 سال کی مکہ منتری کو اٹھا کر پیچھے کی سیٹ پر بٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سیم ممتہ بنر جی نے بتایا کہ کار میں بیٹھنے سے پہلے تین چار لوگوں نے انہیں دھکا دیا جس سے انہیں چوٹ آئی ممتہ نے کہا کہ یہ لوکل لوگ نہیں تھے سیم ممتہ نے دعویٰ کیا کہ ایسا جانبوش کر کیا گیا انہوں نے یہ بات دو تین بار کہی تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ممتہ کے پیر میں چوٹ آئی ہے سفید رنگ کا کپڑا بھی ان کے ٹکھنے کے پاس بندھا ہوا ہے ممتہ نے بتایا کہ ان کے پیر میں فلحال درد اور سوجن ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ ایسا ممتہ سہانو بھوتی بٹوڑنے کے لیے کہہ رہی ہیں چاہ پہ چوٹ لگا آپ کو کہا کا چوٹ لگا پیر میں نندگرام سے پرچہ داخل کرنے کے بعد مکہ منتری ممتہ بنرڈی نے وہاں کی لوگوں کو کہا کہ وہ بھی ان میں سے ہی ایک ہیں وہ بھی نندگرام کے سنگرام کا حصہ تھی اور انہوں نے یہاں کی کسانوں کے لیے چھکبیس دن تک بھو خرطال بھی کی تھی نامانکن داخل کرنے کے بعد ممتہ بولی کہ وہ بھی ایک عام انسان ہے اور کسی دھر میں بھید نہیں کرتی سب ہی دھرموں کا عادر کرتی ہیں آپ کو بتا دیں کہ نندگرام میں نامانکن سے پہلے ممتہ بنرڈی نے مندر جا کر پوجہ آرچنا کی تھی تو ساتھی درگاہ ہمیں چادر بھی چڑھائی تھی ہندو مسلم سی کسائے سب کو لے کر ہمارا ساتھ ایک محبت پیار تو ہے ابھی بھی رہے گا لیکن نندگرام is not new place to me جیسے میں کسان اندلوں کے لیے 26 دن ہنگار سٹائک کیا تھا 14 days ہم دھرمک کیا تھا اسی کے لیے میرے دل کبھی کبھی چاہتے تھے جہے کبھی ایک دفعہ ہم سنگھوٹ نہیں تو نندگرام دونوں سو ایک ہم کانٹیسٹ کری تمیلاڈو کی ستہ دھاری پارٹی اے آئی اے ڈی ایم کے نے بدوار کو 171 سیٹوں کے لیے اپنے امیدوار گھوشت کر دیئے پارٹی راجے میں بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ایم کے کے ساتھ مل کر چناؤ لڑ رہی ہے راجے کے کل 234 سیٹوں میں سے اے آئی اے ڈی ایم کے کھاتے میں 177 بی جی پی کے پاس 20 اور پی ایم کے کو 23 سیٹیں ملی ہیں اس کے علاوہ کنیا کماری سیٹ پر گھٹ بندن بی جی پی کے امیدوار کا سمرتھن کرے گا بتا دیں کہ تمیلاڈو کی سب ہی 234 ویدھانزاوہ سیٹوں پر ایک ہی چرن میں 6 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے چناؤ کے نتیجے 2 مائی کو آئیں گے تیرت سنگھ راوت نے اتراخن کے نئے مکھی منتری پت کی شپت لے لی ہے گوراجی کے نئے مکھی منتری بن گئے ہیں چار دنوں کی سیاسی اٹھا پٹک کے بعد بودھوار صبح دہرادون کے بھاجپا دفتر میں ویدھائی اکدل کی بیٹھک میں انہیں نیا نیتہ چنا گیا اور شام قریب 4 بجے انہوں نے شپت لی تیرت گڑھوال سے سانسد ہیں وہ بھاجپا کے پردیش ادھش بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت پارٹی کے راشتری یہ سچی ہوئے ویدھائی اکدل کی بیٹھک میں پورو سی ایم تھریویندر راوت کندرو کے دو پرویق شکر رمن سنگھ اور دشیاند گوتم کے ساتھ ساتھ کندری منتری رمیش سنگھ فوکریال بھی شامل تھے بتا دیں کی پارٹی ویدھائی کو دوارہ ویقت کی گئی ناراضگی کے بعد منگلوار کو تھریویندر سنگھ راوت نے سی ایم پس سے اسطیفہ دے دیا تھا جس کے بعد اب دوسرے ٹی ایس آر تیرت سنگھ راوت کو مکہ منتری بنایا گیا ہے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر تیرت سنگھ راوت کو بدھائی دی اور کہا کہ وہ راجے کو نئی اوچائی تک لے جائیں گے آپ کو بتا دیں کی تیرت کے لیے آنے والا سفر آسان نہیں رہنے والا کیونکہ راجے میں ان سے انبھاوی اور قدہ ور دوسرے نیتابی ہیں جنہیں چھوڑ کر انہیں سی ایم بنایا گیا ہے ہریانہ میں کھٹر سرکار کے خلاف لائے گیا عوشواس پرستاؤ ویدھان سبھا میں گر گیا ہے بدھوار کو صدن میں ووٹنگ کے دوران عوشواس پرستاؤ کے پکش میں 32 تو اس کے خلاف 55 ووٹ پڑے یعنی صدن میں 55 ویدھائک موجودہ سرکار کے ساتھ تھے تو ویروہد میں کیول 32 90 سیٹوں والی ہریانہ ویدھان سبھا میں بی جے پی کے پاس 40 ویدھائک ہیں جبکہ اسے دشیند چوٹالا کی جے جے پی کے دس اور پانچ نردلیوں کا بھی سمرت انمیلا ہوا ہے سی ایم کھٹر کے خلاف یا وشواس پرستاؤ کانگریس کی طرف سے لائے گیا تھا دراصل کرشی قانونوں کی ویروہد کی چلتے ستہ میں شامل کئی ویدھائک موجودہ نیتریتب سے ناراض تھے اور نیتا ویپک شیبو پینڈر سنگھ ہڈا نے اسی ناراضگی کو گھناتے ہوئے یہ داؤں چلا لیکن سنکھیا بلکہ آدھار پر منوہر لال کھٹر نے ثابت کر دیا کہ فیلحال ان کی سرکار کو کوئی خطرہ نہیں ہے اتر پردیش کے کانپور زلے میں گینگریپ سے پیڑیت تہرے سال کی لڑکی کے پتا کی سڑک ہاتھ سے میں موت ہو گئی ہے بودھوار کو جس وقت پیڑیت ناوالک کا میڈگل چکپ چل رہا تھا اسی وقت پیڑیتا کے پتا اسپتال کے باہر چائے پینے کے لئے نکلے تھے اور تب ہی ایک ٹک نے انہیں کشل دیا پیڑیت پریواری سے ہاتھ ساماننے کو تیار رہی ہے اور ان کا شک گینگریپ کے آروپیوں پر ہے دیراصل جو آروپی ہیں ان میں سے دو کے پیتا پولیس ادھکاری ہیں اور فیلحال کننوج میں تینات ہیں پریوار کے مطابق گینگریپ کی گھٹنا کے بعد سہی آروپی پیڑیت پریوار پر دھواب بنا رہے تھے اور دھمکی دے رہے تھے کہ ان کا باپ داروگا ہے اور اگر ایف آئی آر درج کرائی تو دوبارہ ریپ کریں گے اور سب کے سامنے کریں گے پریوار نے پولیس پر بھی کوتا ہی براتنیک آروپ لگایا ہے اس بیچ پولیس نے گینگریپ کے ایک آروپی کو گرفتار کر لیا ہے اور پریشاسن نے پیڑیت کے پریوار کو پانچ لاکھ کا معافضہ دینے کا اعلان کیا ہے آنے آروپیوں کی بھی تلاش جاری ہے موکیش امبانے کے گھر کے باہبیلے بس خوٹک والی کار کیس میں راجی سرکار نے کرائیم برانچ کے اکثر سچن واجے کو برانچ سے فلاحال ہٹا دیا ہے گرہ منتری انیل دیشمک نے بتایا کہ واجے کو تب تک اپراد خفیہ اکائی سے ہٹا دیا گیا ہے جب تک کی آٹو موبیل پارڈز کے بزنسمن منصوب ہرین کی رہسمائی موت کی جانچ پوری نہیں ہو جاتی انہوں نے کہا کہ منصوب کی پتنی دوارہ کی گئی شکایت کے آدھار پر ایٹی ایس ٹیم ہرین کی موت کی جانچ کتے ہی ہے دیشمک نے یہ بھی کہا کہ اگر مپخش کے پاس اس سمبند میں کوئی بھی جانکاری سی ڈی سی ڈی آر یا کچھ بھی ہے تو وہ ایٹی ایس کو دے بتاہ دے کی منصوب ہرین کی پتنی نے اپنے پتی کی موت کو لے کر پولی صدیقاری سچن واجے پر گمبھیر آروپ لگائے تھے اپنے تازہ انسٹرگرام پوسٹ میں انانیا پانڈے اپنی بہن کا بردے مناتے دکھیں ان کی بہن ریاستہ پانڈے بودھوار کو سترہ سال کی ہو گئی ہیں اس بردے سیلیبریشن کی تصویریں کافی کلر فل ہیں تصویروں کے بیگراؤن میں ڈھیر سارے بلونز ہیں اس کے کیپشن میں انانیا نے اپنے چھوٹی بہن کو بتائی دی ہے بتا دیں کہ انانیا کی چھوٹی بہن ابھی لائم لائٹ سے کافی دور ہیں